موسیقی کسی بھی چیز میں فضل اور فضیلت صرف چند چیزوں سے نہیں بنتی بعض اوقات چھوٹا چھوٹا کام انسان کو صاحب فضیلت بنا دیتا ہے اس میں میرے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہ میں آپ کو سناتی ہوں روپے میں ایک پیسہ روپے میں صرف ایک پیسہ اب تو وہ پیسہ رہا بھی نہیں یہ ایک صاحب ہیں میان زفیر احمد کراچی کے ہیں انہوں نے ایک اخبار میں سچی سچی باتوں کے عنوان سے ایک اپنی کہانی بتائی پڑھ کے سناتی ہوں سب کے لیے اس میں بہت سیکھنے کی چیز ہے یہ بھی فضیلت تو یہ زی فضل کون ہوتے ہیں اور زی فضل کیسے بنا جاتا ہے اس پر تفسرہ کرتے ہو یہ بات آئیڈ کر رہی ہیں لکھتے ہیں میرے گاؤں میں ایک خاتون تھی منظور کی اممہ میری اممہ بتاتی تھی کہ بیٹے جب یہ خاتون بیہ کر آئی تھی تو اس گھر میں اتنی غربت تھی کہ دو وقت چولہ مشکل سے جلتا تھا مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہوئے پورے گاؤں کے لوگ حیران ہیں کہ کیا ایسی بات ہوئی جو ان کی حد سے بگڑتی ہوئی معاشی اور گھریلو حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آگئی کہاں تو مشکل سے دو وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی کہاں یہ عالم ہے کہ کوئی سائل ضرورت مند اس خاتون کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا میں نو دس سال کی عمر میں جب نائنٹین تھرٹی تھری میں اپنے گاؤں سے تعلیم کی غر سے کلکتہ آیا تو میں ایک بار اس خاتون کے میاں جن کو میں نظیر چچا کہا کرتا تھا ان کی دکان پر ملنے گیا بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ جب میں کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی ٹو میں لگا رہتا ہوں نظیر چچا کی دکان کلکتہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کوئی مشہور حقیقت نہیں رکھتا تھا تب ان کی دکان کے سامنے لال دکی کھیل کا میدان تھا اس کے پاس ہی ان کی ایک بہت چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان تھی میں جس وقت ان کی دکان پر گیا تھا دو آدمی بیڑی بنانے میں مشہور تھے اور نظیر چچا پان بنانے اور لگانے میں گاؤں میں ان کا گھر میرے پڑوس میں تھا مل کر بہت خوش ہوتے دکان میں اوپر بلا کر بٹھا لیا باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ چچا بس آپ کی یہی چھوٹی سی دکان ہے بولے ہاں بیٹا اللہ اسی میں خیر و برکت دیتا ہے میں نے ان سے پوچھا پورے گاؤں میں سب سائلوں اور مانگنے والوں کو مٹھی بند کر کے ریزگاری دیتی ہیں آخر یہ کیا بات ہے بولے بیٹا وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے پاس ضرورت منگوں کو دینے کے لیے ریزگاری یعنی چینج ہوتا ہے چھوٹے بیٹھے اتنا کہہ کر نظیر چچا نے دکان میں آتے ہوئے ایک ٹن کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا وہ ڈبا دیکھتے ہو جس دن سے یہ دکان کھولی ہے اللہ کا نام دے کر اور اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ روز مرہ جو بکری ہوتی ہے تو شام کو اس کا حساب کر کے ہر روپے پر ایک پیسہ غریبوں کے لیے نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں جب یہ ڈبا بھر جاتا ہے تو وہ تمہاری چچی کے پاس بھیجوا دیتا ہوں شروع دن سے آج تک میرا یہ روز مرہ کا معمول چلا آ رہا ہے ان کی زمان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والی میری چچی منظور کی اممہ کی خوشحالی اور سخاوت کا راز کیا تھا گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور کی اممہ کے گھر خبر بھیجوا دیتے مسافر جتنے دنوں رہتے ان کا دو وقت کا کھانا ان کے گھر سے جاتا اگر زادہ راہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی بھیجوا دیتی نظیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے ہر ماہ تین سے چار سو روپے بزریا منی آردر بھیجا کرتے تھے آپ اندازہ کریں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آلہ قسم کچاول ایک روپے کا دس سیر گائے کا گوشت آج کے حساب سے چھ پیسے میں ایک سیر ملا کرتا تھا اردانی کے اس دور میں بھی گھر کے اخراجات چار سو روپے ہوتے وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا بکرائید کے زمانے میں قصاب گاؤں میں جھن کے جھن گائے بیل لے کر پروخ کرنے آتے گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے چچی کے پاس جاتے اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قربانی کے لیے ان سے زیادہ موٹا تازہ جانور گاؤں میں کوئی اور نہیں خریدے گا یہ اس گاؤں کا حال تھا جہاں بڑے بڑے زمیندار بھی تھے آلہ عدوں پر فائز حضرات بھی خان بہادر ڈاکٹر انجینئر بھی مگر اللہ کی راہ میں دینے اور لٹانے والی تو صرف میری پروز کی چچی ہی تھی یہ نہ سمجھئے کہ ان کے دینے دلانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف روپے میں ایک پیسے تک محدود تھا جی نہیں زکاة صدقات دینا اس پر مستضاد تھا ایک ایسی خاتون کے جب وہ اس گھر میں بیع کر آئی تو اس وقت دو وقت کی روٹی مشکل سے نصیب تھی اور وہ بھی ارزانی کے زمانے میں وہ گھر اور اس گھر کی وہ خاتون گاؤں کی سب سے مخیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسے بن گئی یعنی صاحب فضل کیسے بن گئی اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس مخیر اور اللہ والی چچی یعنی منظور کی امہ سے مری آخری ملاقات 1946 میں ہوئی تاریخ پاکستان سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 1946 میں بہار میں بھیانت مسلم کچھ فسادات ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں مجھے فساد زدہ علاقوں میں مسئیبت زدوں کی خدمت بجا لانے کے لیے موقع دیا پٹنا میں یہ خبر ملی کہ کلکتہ مسلم لی کے سیکٹی جنرل اور کلکتہ میں مسلم لی کے آخری میر سید محمد عثمان مرہوم کے گاؤں آگا والی میں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے راشن نہیں مجھے ہدایت ہوئی کہ تم بہار شریف پہنچ کر آگا والی ریلیف مہچانے کا بندوبست کرو اللہ نے ایک پھل ٹرک لوڈ راشن کے انتظام کروا دیا میں جب اس گاؤں ریلیف کے لیے راشن لے کر بہار شریف واپس لوٹ رہا تھا یہ ٹرک میرے گاؤں کے قریب پہنچ کر خراب ہو گیا یہ اللہ کا کرم تھا کہ ٹرک وہاں آ کر خراب ہوا جہاں سے میرا گاؤں قریب تھا کافی رات گئے میں اپنے دوسرے رضاکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ گاؤں پہنچا میری اممہ حیات تھی مگر بیوہ اور تنہا تھی ہر طرف گاؤں میں خبر پہنچ گئی چچی منظور کی اممہ اور ان کے بچوں کو بھی اس کی خبر ہوئی ان کو خیال آیا میری ماں تو تنہا اور بیوہ ہیں گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی معاول ہوئے مگر چچی کی سخاوت ان کی مہمان نوازی سب پر بازی لے گئی یہ سطریں لکھتے وقت مجھے کچھ معلوم نہیں کہ نظی چچا چچی ان کے بچے کہاں ہیں ان میں سے کون بچے ہیں کون مر گئے اللہ کرے سب بقید حیات ہوں اے زندہ رہنے والوں جہاں بھی ہو اللہ تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے بے حساب سمر عطا فرمائے اور اس گناہگار کو جنس صدی گزارنے کے بعد بھی ان کو نہیں بھلا سکا ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی پوسیق بخش